بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو grade 2 کی baldness ہے اب ہم نے estimate کرنا ہے کہ اس کو کتنے grafts required ہیں اس کا سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ normally ایک square centimeter میں 30 سے 40 grafts maximum 40 grafts ہم place کر سکتے ہیں normally جو علامیہ لگاتے ہیں وہ ہوتے ہیں 92 120 grafts پر square centimeter تو جو سرجن ہے جو professional surgeon ہے وہ maximum 45 grafts place کر سکتے ہیں ایک square centimeter میں تو اب ہم نے اس کو calculate کرنا ہے کہ اس area میں کتنے grafts لگ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو calculate کیسے کرنا ہے اب ہم نے اس کو جو اس کی چڑائی ہے 4 head سے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ calculate کر لینا ہے اور لمبائی جہاں تک baldness ہے وہ calculate کر لینا ہے یہ normally بنے گی اس کی 10 centimeter into 5 centimeter ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا 50 square centimeter تو 1 square centimeter میں ہم کتنے بال maximum لگا سکتے ہیں 40 اب اس 40 کو multiply کر دیں آپ 50 کے ساتھ تو یہ grafts بنیں گے آپ کے 2000 grafts اس area میں ہم easily لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ calculation کا طریق ہے normally 32, 35, 40 تک grafts ہم easily place کر سکتے ہیں تو اب next step پہ ہم depend کرتا ہے کہ پیشنٹ کا donor area کیسا ہے اگر donor area fully covered ہے تو ہم easily 2000 grafts 3000 even 4000 5000 تک grafts نکال سکتے ہیں لیکن جتنے required ہوں اس اتنے ہی grafts نکال لے جاتے ہیں اب اس patient میں grade 2 کی baldness تھی تو اس میں ہم 2000 grafts لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے estimation of grafts کہ کتنے grafts ایک patient کو required ہیں اس کے علاوہ بہت سے پیشنٹ آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کون سا punch استعمال کریں گے تو یہ depend کرتا ہے آپ کے grafts کی مٹائی پہ اگر آپ کا graft جو hair root ہے وہ 70 micron ہے تو اس کے لئے ہم use کریں گے 0.8 کا punch اگر 80 micron ہے تو اس پہ ہم use کریں گے 0.9 کا punch تو اکثر patient آگے کرتے ہیں کہ ہم پہ آپ micro punch use کریں اگر کسی کا graft موٹ ہے اگر اس پہ micro punch استعمال کر لیا جائے گا تو وہ تو grafts ٹوٹ جائے گا تو یہ چیز surgeon نے decide کرنی ہوتی نہ کہ patient نے decide کرنی ہوتی ہے اب ایک grafts کی width 70 micron ہے ہم اس کے مطابق 0.7 کا اگر punch استعمال کریں گے تو کم اس کے ساتھ تھوڑی سی skin اس کے ساتھ spacious gland لازمی grafts کے ساتھ آنے چاہیے for proper growth یعنی hair growth تو یہ decision ڈاکٹر نے لینا ہوتا ہے نہ کہ patient نے لینا ہوتا ہے اکثر quacks لکھتے ہیں کہ ہم micro punch use کرتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے کہ graft کی مٹائی کتنی ہے آپ کا graft ہوگا تو موٹا punch ہی استعمال ہوگا normally 0.9 اور 1 mm کا punch استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو hair transplant کے مطلب کچھ بھی پوچھنا ہو کوئی کیوریز ہوں کہ آپ کو کتنے graft required ہیں کسی قسم کبھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارے اس ویڈسپ نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں ویڈسپ کر سکتے ہیں اللہ حافظ